بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کے تمام دوستوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ اس تفاہ جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا گینگ ہے جو ہائی ٹیک طریقے سے کیلس گاڑیوں کو چوری کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہمیں پہلی انفرمیشن ملی کہ فلان کیلس گاڑی چوری ہو گئی ہے تو کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں تھا وہ کہتے تھے کیلس گاڑی اتنی محفوظ ہے وہ کیسے چوری ہو سکتی ہے میڈی قازمی صاحب اور ان کی ٹیم نے عباس بٹی اور عمین صاحب انہوں نے موقع پر جا کے تمام سی سی ٹی وی فوٹے چیک کی تمام سیف سٹی کے کیمرے چیک کی ہے تو پتا چلا ایک گینگ ہے جن کے پاس ہائی ٹیکنالوجی گیجٹس ہیں اور وہ اس گیجٹس کے ذریعے گاڑی کو چوری کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ کیلس گاڑیاں بھی اب چوری ہو رہی ہیں جس پر انہوں نے پوری محنت کرتے ہوئے جدید تفتیش کے طریقوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس گینگ کو آخر کار ٹریس کر لیا ٹریس کرنے کے بعد جو ان سے گاڑیاں بڑی قیمتی گاڑیاں ریکاور ہوئی ہیں نو گاڑیاں جس میں ٹیوٹا کرولا ہیں ویڈز ہیں پرادوز ہیں ہونڈا سیویک ہیں وہ ساری برامت ہو چکی ہیں اور یہ وہ ساری تفصیل ہے یہ وہ سارے گیجٹس ہیں جو ان سے ہم نے ریکاور کی ہیں یہ ہائی فریکوینسی جیمرز ہیں جیمرز کے ذریعے اگر گاڑی میں ٹریکر لگا ہوتا تو وہ ٹریکر کو جیم کر دیتے تھے پھر اگر جو ٹریکر لگا ہوا ہے اس کو سکین کرنے کے لیے انہوں نے سکینر لیا ہوا ہے اور گاڑی کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو یہ اس پرگرامر کے ذریعے بلیو ٹوٹ کے ذریعے آن کر کے اس چابی کو ڈیشیبل کر دیتے تھے جو مالک کی اصل چابی اور جو ان کے پاس چابی اس کے ذریعے اینیبل کر کے گاڑی اپنے کنٹرول میں لے کے کے پی کے لے جاتے تھے کے پی کے میں جہاں گاڑی چوری کی گاڑی رسیف کرنے والوں کے بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ گاڑیاں جا کے پھر ٹیمپر ہو کے جلی کاغذات پہ پھر پورے پاکستان میں پھیلا دی جاتی تھی تو افنان خان ان کا ہیڈ ہے افنان خان ملزم بی ایس آنرز ہے ہوتل منجمنٹ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے لیکن لالچ میں آکے کرمنل گینک بنا کے اس نے یہ گاڑی چورییں کرنا شروع کر دی جو کہ لہور پولیس میں ایوی ایلس نے ان کو گینک کو بست کر لیا اور یہ ساری مہم ہم جناب سی سی پیو صاحب ایڈیشنل آئی جی فریاد عمدیو صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن جناب عمران کشور صاحب کی ہدایت پر اور ان کی یہ خواہش کے تمام پبلک کو ہم سیفٹی کا ایک پورا احساس دلائیں چوروں کے لیے لہور میں ان کی کاروائیوں کو ناممکن کریں اور پبلک کو ان کی گاڑیوں کو ان کی مورسیکلوں کو محفوظ بنائیں اور جو چوری ہو چکی ہیں ان کو برامت کر کے ان کے گھروں تک پہنچائیں یہ ہمارا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم دن رات اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں